السلام علیکم فرینڈز جوب ٹوگیدرز کے ایک اور ویڈیو میں آپ لوگوں کو خوش آمدید اس سے پہلے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ جو ایم ایس ورٹ کی شارٹ کٹ کیس کو شیئر کیا تھا وہ بیسکلی میں پہلے میں آپ لوگوں کے ساتھ وہی شارٹ کٹ کیس کو تولہ سا آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بیسک شارٹ کٹ کیس شیئر کیے تھے کنٹرول پلس اے سے لے کے کنٹرول پلس زی تک اگر آپ لوگوں کو پھر بھی اس میں مسئلہ ہو یا آپ لوگوں نے یہ ویڈیوز نہیں دیکھیں تو انشاءاللہ میں اس ویڈیوز کی ڈسکرپشن میں آپ لوگوں کو ان ویڈیوز کی جو ہے نا وہ لنکس دے دوں گا تو آپ ان ویڈیوز کو دیکھ لیں پھر یہ ایڈوانس کی جو شارٹ کٹ کیس ہے جو میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا پھر اس طرف آجائیے تو پہلا جو میں آج ایڈوانس کا جو شارٹ کٹ کیس ہے ایڈوانس شارٹ کٹ کیس ہیں جو میں مس ویڈیوز کی اور مختلف قسم کی جگہ میں یوز بھی ہوتے ہیں مس ویڈیوز کی بجائے تو اس کی لئے ہم کنٹرول پلس سکوئر بریکٹ کی جو کلوز کلوزنگ ہے اس کو ہم اگر آپ پریس کر لیں اس کو ہم یوز کر لیں کیلئے کسی بھی پونڈ کی جو سائز ہے اس کو ہم انکریز اور ڈکریز کر سکتے ہیں تو سپوز میں اس پونڈ کی سائز کو دوڑا سا انکریز اور ڈکریز کرنے کیلئے میں کنٹرول پلس اور سکوئر بریکٹ کی گلوزنگ بریکٹ کو جب میں پریس کروں گا تو اس کی سائز جو ہے نا انکریز ہوگی اور یہ جو دوسرا شٹ کٹ کی ہے کنٹرول پلس سکوئر بریکٹ اگر میں سکوئر بریکٹ کو پریس کروں گا تو اس کی سائز منیمائز ہوگی یعنی ڈکریز ہوگی تو کنٹرول پلس سکوئر بریکٹ کلوزنگ اور کنٹرول پلس سکوئر بریکٹ انڈنگ سٹارٹنگ والی کو ہم یوز کرنے تو ہم اس کو ہم سپونڈ سائز کی انکریز اور ڈکریز کیلئے ہم یوز کرتے ہیں کسی بھی ٹیکس کو ڈبل انڈر لائن کے لیے سنگل انڈر لائن کے لیے میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی ویڈیو میں بتایا تھا جو بیسک ایڈوانس بیسک شارٹ کٹ کیس ہے وہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھے اس کے لیے ہم صرف شارٹ کنٹرول پلس یو یوز کرتے ہیں اگر آپ کنٹرول ڈبل انڈر لائن کے لیے تو کنٹرول شیفٹ اور ڈی کو پریس کرنے کے بعد اگر آپ تو اس کے ساتھ ڈبل انڈر لائن آ جائیں گے کنٹرول شیفٹ ڈبل انڈر لائن کے ساتھ ہم ڈبل انڈر لائن لے کر آ سکتے ہیں اسی طرح سے کنٹرول پلس انڈ کسی بھی فائل کے آخر میں جانے کے لیے بلکل لاسٹ میں جانے کے لیے ہم کنٹرول پلس انڈ کا جو ہے نا شارٹ کٹ کی یوز ہوتے ہیں اگر سٹارٹنگ میں جانا چاہتے ہیں تو کنٹرول پلس ہوم کا جو کی ہے اس کو ہوم یوز کرتے ہیں کنٹرول پلس شیفٹ شیفٹ کنٹرول پلس شیفٹ مینز جو میتھمیٹکلی اگر آپ کسی بھی چیز کو سپوز میں یہاں لکھتا ہوں یہاں لکھتا ہوں 25 ایکس میں یہ چھاتا ہوں کہ یہ سپر سکرپ مینز کے یہ کنٹرول شیفٹ پلس تو یہ سکویر کی جگہ آ گیا جو پاور کی ایکسپونیشنل فارم میں آ جاتا ہے ہم اس وقت یوز کرتے ہیں کہ کسی بھی ورڈز کو یا کسی بھی ٹیکس کو ہم جو اوپر لے کر آنا چاہتے ہیں ایکسپونیشنل فارم میں لے کر آنا چاہتے ہیں اسی طرح سے سبسکرپ کے لئے ہم جو ہے نا وہ بیس میں بیس کے لئے ہم یوز کرتے ہیں کہ سبسکرپ کنٹرول پلس کنٹرول پلس صرف کنٹرول کے ساتھ اگر ہم پلس کلک کر لے تو یہ اسی طرح سے جو ہے نا وہ آ جائے گا سپوز میں لکھتا ہوں دوائی اور میں چھاتا ہوں کہ یہ 23 جو ہے نا یہ اس کی بیس میں آ جائے تو کنٹرول پلس کے ساتھ میں اس کو بیس میں لے کر آ گیا کنٹرول پلس کنٹرول پلس شفٹ پلس سی فارمیٹ کوپی سپوز میں اس کی فارمیٹ کو تولا سب چینج کرتا ہوں میں نے اس کو ڈیٹ کیا اب اسی فارمیٹ کو میں نے کاپی کیا کنٹرول شیفٹ سی کے ساتھ میں نے اس کو کوپیا اور نیو ڈاکومنٹ کو میں نے اوپن کیا اور میں چاہتا ہوں کہ اسی کنٹرول پلس شیفٹ کنٹرول پلس شیفٹ سی کے ساتھ میں نے اس کو کوپی کیا اور کنٹرول پلس شیفٹ بھی کے ساتھ میں اس کو پیسٹ کروں گا امید ہے کہ یہ ہو جائے گا کنٹرول شیفٹ بھی کنٹرول شیفٹ بھی چلیے میں دوبارہ دیکھ لیتا ہوں کہ کیا مسئلہ ہیں اب میں تھوڑا سا اس کو پہلے کنٹرول پلس سی اب میں اس کو کنٹرول تو اسی طرح سے یہ ہو جائے گا جیسے کہ میں نے کیا کہ مطلب فارمیٹ جو اس کی فارمیٹ جس طرح ہے اس ٹیکس کی جو آپ کوپی کر رہے اسی فارمیٹ کے ساتھ یہ کوپی ہو جائے اسی فارمیٹ کو لے کر ہم اس کو پیسٹ کر لے کنٹرول پلس شیفٹ بھی کے ساتھ گوٹو کے لیے آپ لوگوں کو میں نے ایک اور شارٹ کٹ بھی بتائی تھی کنٹرول پلس جی کے نام سے کنٹرول پلس جی کے نام سے یہ بھی ہم یوز کرتے ہیں اگر میں کنٹرول پلس جی یوز کروں تو یہ گوٹو پہ آکے کسی بھی پیچ پہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ وہاں جا سکتے ہیں اسی طرح سے اگر آپ صرف ایف فائف کلک کر لے تو اس کے لیے بھی ہم یوز کر سکتے ہیں صرف ایف فائف کو بھی ہم گوٹو کے لیے یوز کرتے ہیں اور کنٹرول پلس جی بھی ہم یوز کرتے ہیں اس سے پہلے میں نے آپ کو سیو ایس کے لیے بتایا تھا کنٹرول پلس ایس کا کنٹرول پلس ایس کنٹرول پلس ایس اس کی میں نے دو فنکشنز آپ لوگوں کو پچھلی ویڈیو میں بتائی تھی میں نے یہ بتایا تھا کہ اگر آپ پہلی دفعہ کسی ڈاکومنٹ کو سیو کرنا چاہتے ہیں تو اگر ہم کنٹرول پلس ایس کو کلک کر لے سوری تو سیو ایس ہو جائے گا لیکن اگر آپ کے پاس یہ جو سیو پڑا ہوا ہے اور آپ اس میں کوئی چینجز کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم کنٹرول پلس ایس کو یوز کرتے ہیں ایفیلپ جو ہے نا ہم سیو ایس کے لیے سیف یوز کرتے ہیں اس میں ہم کسی بھی ڈاکومنٹ کی اگر چینجز ہیں اس کو سیف کرنے کے لیے ہم ایفیلپ کو یوز نہیں کرتے ہیں اسی طرح سے آپ لوگوں نے جو فرسٹ آپ لوگوں نے پڑا ہے کنٹرول شیفٹ کے ساتھ جو سکوئر گریکٹ کی کلوزنگ اور کنٹرول شیفٹ کے ساتھ سکوئر گریکٹ کی جو سٹارٹنگ جو گریکٹ لگتی ہے وہ بھی ہم ڈیکریز ڈا فونڈ سائز کے لیے اور انکریز ڈا فونڈ سائز کے لیے یوز کر رہے تھے اور یہ بھی اس کا فنکشن بھی کچھ اس طرح سے ہیں کنٹرول پلس ماؤس سکرول یعنی مطلب کنٹرول کو پریس کیجئے اور یہ ماؤس میں جو درمیان میں جو بٹن ہوتے ہیں اس کو سکرول بٹن کہتے ہیں اگر آپ اس کو پریس کر لیں گے تو آپ کی یہ ڈاکومنٹ ہے اس کی منیمائز اور میکسیمائز یعنی زوم ان اور زوم آؤٹ ہو جائے گی امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوں گی اگر پسند آئی ہیں تو پلیز لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اور ساتھ ہی میرے اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے ساتھ ہی بھی لائکوں کو بھی پریس کیجئے تاکہ میری نئے آنے والی ویڈیوز کے بارے میں آپ لوگ کو نوٹفکیشن ملتی رہیں